کہیں اخبار میں میرا بیوٹی کریم والا اشتہار تو نہیں دیکھ لیا یار غوری صاحب خبر پڑی ہے جو آپ کے بیوٹی کریم کے اشتہار سے زیادہ خوفناک زیادہ خوفناک کیا آپ مذر مسٹر ورلڈ بن گئے غوری صاحب انہیں کتھو مسٹر ورلڈ بننا ہے ادھر پانی دا گلاس بھی دو ماہ تھا نا چوک کے پیندہ ہے یار کیا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں سنجیدہ نویت کی خبر ہے وہ سنیں سال دو ہزار تئیس میں آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار پاکستانی بیرون ملک چلے گئے اوہ یہ ایک سال کی تعداد ہے جی جی غوری صاحب صرف ایک سال میں یعنی اتنے پاکستانی بیرون ملک گئے ہیں اور یہ دو ہزار پندرہ کے بعد ریکارڈ تعداد ہے لوگوں کی جو بیرون ملک گئے ہیں سال دو ہزار پندرہ میں نو لاکھ شہالیس ہزار سے زائد پاکستانی بیرون ملک گئے تھے بس پتہ نہیں کی ہوئی گیا ہماری قوم کی اہتہ کو نظرہ ہر بندے نہیں خواہش ہے میں باہر جانا میں باہر جانا کیا ہوئی گیا پاکستان رہ کے اتھے کم کرو جی اتھے کاروبار نہیں ہے گا اتھے نوکری پہ نہیں لپنی اتھے کیا بزنس کری ہے جو کم کری ہے تو نقصان بہو ہونا جناب حالات بہو خراب نہیں ہے باہر جانا میں باہر جا کے کم کر سا آپ کی تاریف بجی تاریف تو اس خدا نہیں ہے جی میں کون ہونا جی ناؤسرا میرا جی راجہ فیاض ہے ایسے بزار چماری دکان ہو نہیں ہے فریض صاحب دو سال میں بھی بیرین لاکھ آیا جو پیسے کمانا سا دن رات میں نتکار کر کے اب بچان کی پیسے پیجنا سا ایتھے روٹی کھا کھا کے ختم کری چھوڑے سا ہر ویلے فون کرنا کہ پاپا پیسے پیجی چھوڑو باپا پیسے پیجی چھوڑو دو دو سال مارے اڈے گوڑے رہ گئے نے یقین کرنا میں نے تتنی کی تھی پھر میں سوچا جو روٹی پوری کرنی ہے وہ پاکستان چھوڑی ہے بس پھر میں واپس آئی گیاں ایسے بزار نے بیچے چھوٹی دکان کھولی جی اچھا اللہ نے ایسا کرم کی تا بچیاں کی تلیم دعائی میرے پتر نے جناب ہے تھا بی اے کی تا اور سنوکری نہیں لپی میرا سارا بنیا میرے دکان میرے نال جڑیا کنڈ نال کنڈ لاک ہے اللہ نے فضل عجی ماری چھوٹے جو کاربار کی اس اسمانے کی لا دیتا پچھلے ہفتے اس میں کی گڑی لے کے دیتی ہے وہ نا میشہ میں گڑی نے تلے آیا اس میں کی گڑی لے کے دیتی ہے جس پہلے بندے جذبہ ہوئے ایمان مضبوط ہوئے کاروبار بندہ پاکستان چھویں چمکا سکنا ہے ہی کہ آپ بات کر رہے ہیں بالکل کہ اگر نوجوان پڑھ لکھ کر اپنے کاروبار میں محنت کریں اس پر توجہ دیں وہ کاروبار کو زمین سے آسمان تک پہنچا سکتے ہیں مگر علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نوجوان چار جماعتیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے باہر جانا ہے میں نے یہاں کچھ کرنا ہی نہیں ہے کیوں کچھ کرنا ہے وہ باہر جا کے کرنا ہے یعنی ایسا خبت اور بھوت سوار ہے کہ وہ اس باہر جانے کے چکر میں اپنے اقیمتی وقت اور اقیمتی سال یہی پاکستان میں ضائع کرتے رہتے ہیں جی جی فریصاہب ایک تک سو جے جی نہیں کرنا گوریا نو یہیس آس کریں ہاں 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 ڈیکھو بات یہ ہے کہ اگر میں تم کو لے بھی جاؤں کونے ایڈر کیا آئے ہاں ھیکیویں ہیک میک ہر پہلے ہی دوارے جائیں تو اخت入 کریں کو پہلے بھی باتایا ہے باہر میں نوکری ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ تم اڈر جاتے ہی ڈرکٹوں سے ڈالر اور پاؤنٹ ٹور کے تو ہی ڈر بھیجنا شروع پا یار جمی بھائی وہ باد کی بات ہے اب تو میں نے پاسپورٹ بھی بنوا لیا لے جاؤنا مجھے یار پاسپورٹ بنوا لیا تو عمرہ کرن چلا جا ہاتھ ہوئی گئی ہے تو سن کی کیا بھر دیکھو آج جی سلام علیکم جی بھی کیا حال ہے تو سلام علیکم اسلام کیا حال ہے چاچا ٹھیک تھا باہر میں خوشی ہوئی باہر تو تشریف رکھو رہتا ہے تشریف رکھو تشریف رکھو ماشاءاللہ جب میں کیا ہوا یار منجا کیوں نہیں باز آنا جب میں ہی تو بازار میں آتا ہوں میرے پیچھے لگ جاتا کہ مجھے باہر لے جو باہر لے جو باہر لے جو تو سن کی ٹھہلے جب آگے باہر لے جاؤ یمی بھائی آپ میرے بڑے بھائی کے کلاس پھیل ہو راجہ جی سمجھاؤ نا ہی سن کی یار بڑے بھائی کا کلاس بہلوں کلاس میں تو اٹھائیس لڑکے تھے سارے ان کو بھائنگ لے جو میں جتنا مرضی زور لائے چھوڑ ہے تو سن کی باہر نہیں کھڑنا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ تو اگر پروسیجر ایسا ملتا ہے تم لوگوں کو تو ضرور جاؤ بھائی بھائی اگر آپ کے پاس ایسے ذرائع ہی نہیں ہے کہ تم بھائی جا سکو بے شک دنکی لوا دیو امی کی باہر جانا ڈنکی لگا کے جانا جمی تو بڑا غلط کام ہے ساری غلط کام ہے اگر تم لوگوں کو ایڈر سے کوئی نوکری دیت ہے اوڈر سے وقت پر ملتا ہے تو چلے جاؤ ایڈر سے جانا ہے ویزٹ ویزے کا اوپر اوڈر جا کے سیاپا پا دینا ہے میں نہیں جانا باہر میں نے ایڈر رہنا ہے اور مجھ کو نوکری بھی دو یار جمی بھائی لانت ڈالو ورک پرمٹ پر اب مجھے ورک کوئی آتا نہیں میں پرمٹ کہاں سے ڈونڈ تھا پھر بھائی مجھے ڈنکی لگوا دو بیس لاکھ تیس لاکھ چالیس لاکھ جتنا لگے میں لگاؤں گا ایک دفاہ میں ادھر چلا گیا وہاں سے لاکھ ڈالر بے جوں گا اپنے ملک میں ہی کہہ رہے ہو بڑے پیسے بے جے گا بڑے پیسے جو بائیڈن نے تینو بلایا نا میرے تھے آجا میری جگہ تے آکے تھے صدر لنگ جا میرے کو لو انٹوریاں نہیں جانڈا تو اٹھے آجا پتر اخباروں کی تک ڈنکی لال آکے جڑے گئے نا اٹھے انہوں نے کیا آشر ہوئے یہ تھے تک ذرا اخبار پڑے پڑے نا اٹھے آجا اچھا جی تھے تُس ہی آٹھ راک نہیں ہوئے تے ٹرانک کلٹن دی خبر ہے پتر نظر بھی کوئی کیجئے نا میرا بات سنو اس طرح مت کرو بھائی دیکھو اٹھے بھی آکے میرے بھوئے نے اگے اس طرح بیٹھ کیا میری پر جائی نے بھی بیزتی کیا چاچا تو یہ کیا بٹھا وہ کہتے ہیں اس کو اٹھاؤ جا کے دروازے کے آنگے گن ڈالے گا اچھا ڈالر پونڈ اگر کما کے پیسے اچھا سارے اڑائی چھوڑسن ایمی اڑائی چھوڑسن اوہ سجما کرسا اس اپلا زیدے اوپر دمیاں دکانہ بناسا یہ جگہ مارے دادے ویچی ہے آپ مجھ کو لے جاؤ نا جیمی بھائی میرا بات سنو 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ بھائی لے جو بندیا 40 لاکھ دیکھو بنگلہ دیش کیسے آگے چلا گیا انہوں نے اپنے گھروں میں مشینیں لگا لیا تھوڑے تھوڑے پیسوں سے انہوں نے کام شروع کیا وہ سارے کہاں کے کہاں پہنچ گئے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر کسی ملک کے اندر دیماند ہے اور آپ ان کی کتگریز میں آتی ہو تو یار جاؤ ضرور اس طرح تو مت کرو کہ ذہن میں صرف یہ بٹھا لینا کہ میں بائری جانے اس طرح ہی گل ہو گئی کہ میں اسے کوری نل بیا کرنا ہے جو مرضی ہو جائے اور تین چار سال خجل ہو کے پتہ لگنا ہے کہ کوری دیتے تین نے آنے نہیں آپ نے جمی بھائی یہ جو بات پچاس لاکھ کیا میں نے اسی پچاس لاکھ میں سے تھوڑے سے پیسوں کا پسٹول لینا ہے اور تیرے بو اگے آکے اپنے آپ کو گولی مار لینا ہے میں بتا بانا اٹھے آتی تسا کی چپیڑ مارا تسا نمو سندھا ہو جوا ہے ایتھے نہ کھلو کہ کہ انہوں ٹرک نظر نہیں سی آریا چپیڑ میں انہوں نہ مار ڈاوے دیکھو جمی بھائی آپ کو بھی تو باہر کے ملک سے لگے ہیں نا یہ جو پراپٹی بینک بیلنس آپ کے بچے سکون میں ہے وہیں سے ہے باہر کی کمائی سے ہے بھائی خدا نوازت ہے کیا گل کرنے پر یانگ مین تمہیں کہہ دیا جمی بھائی نے کہ تم نہیں جا سکتے جمی صاحب سان ہوا یادوزی ایک منٹ ایک منٹ یا بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے جمی بھائی اتھے جا کے سیکھلان گے یا اٹھے آسانی پھوپی بیٹھی ہوئی ہے وہ پہلے پراؤتے پکا پکا کے تو سنگی کھلائیں گے کیا کرنے ہو یار آپ لوگ اس طرح مت کرو خدا نوازت ہے اب جو اچھی اگزیمپل ہیں ان کو دیکھو دیکھو تو صحیح لوگ اس طرح کی کر گئے ہیں یہ دیکھو آپ کو منگلہ دیش کا منسال دیا ہے اور کئی کنٹیز دوبا ہوا یہ ساتھ ہمارے سری لنکا ہے ہم لوگ باتیں کرتے ہیں جا کے دیکھو تو لوگ منت کر رہے ہیں جو پائے جا سکتے ہیں اچھے پروسیجر کے ساتھ وہ ضرور چلا جائے اگر پروگرام بنت ہے تو